ہم ایک آبشار کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنا سفر کرنے والے ہیں اس لفٹ کے ثروت دیکھ سکتے ہیں جس راستے پر ابھی ہم چل رہے ہیں خطرناک راستہ ہے ایک تو ہے کچھا اگر یہاں سے کوئی نیچے ہو جائے دو وہ سیدھا کھائی میں جا کے لگے گا اسلام علیکم جی امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی موجود ہوں کے پیگے میں اور مری سے بلکل ہی قریب جگہ ہے ایک کو جہاں پر میں موجود ہوں اور آج جو ہے وہ ہم ایک آبشار کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اور ابھی جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ پہاڑ کے بلکل جو ہے وہ اپوزٹ ہے وہاں پر جو ہے وہاں پار جو ہے وہاں میں وہ آبشار ملے گی اور ہم جو ہے وہ اپنا سفر کرنے والے اس لفت کے اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالمنم اور عبداللہ بھی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں جی اس لفت میں چار پانچ منٹ سے تو ہم سوچ رہیں گے اس لفت میں بیٹھا جائے نہیں بیٹھا جائے بٹ فائنلی وی ہایو دیسائیڈڈ کہ ہم جو ہے اس میں بیٹھ کے جانے والے ہیں میں تو جا رہا تھا یہ دونوں جو ہے دردتے ہیں نو جوان آہ اچھے گے پانچ سو سوڑی تو لفت میں ہمیں بیٹھ چکے ہیں اور برہا خیال کر دینا لگتے ہیں اچھا لگتے ہیں بہت زیادہ ہے وہاں بہت زیادہ ہے وہاں بہت زیادہ ہے اور آپاں دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کی اچھا یوں میں ہمیں ہمیں ہوجارے ہوئے ہیں مجھے موسیقی 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 ہم اس پہاڑ پر پہنچائیں ایک بہترین قسم کا ایڈونچر کر کے ایک پہاڑ سے ہم دوسرے پہاڑ پر پہنچائیں اور یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پر ابھی میں موجود ہوں اس کو بولتے ہیں نکرا بی ہائنڈ آپ میرے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کے پی کے کے علاقے آتا ہے جس میں بیروٹ ہو گیا اور یہ سارا ہی بیروٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ ترموٹیاں بیروٹ سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس اوسیا اور اب یہاں سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھنے والے اور آگے چلتے ہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں چلو جی اور یہ جو ہے نیچے سے ایک نالا گزر رہا ہے جس اپنی زبان میں جو ہے وہ کنیر بولتے ہیں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنی جو ہے وہ اس نالے میں بہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے جو ہے سو جی بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے تھوڑا سا اپنے سفر آگے کرنا ہے بیس منٹ کا اور روڈ میں پہنچ جائیں گے اور وہاں سے جائیں وہ گاڑی میں ہمیں سفر کرنا پڑے گا اس اپشار تک کیا نام ہے بھائی اپشار کا جنت اپشار اس کا نام ہے اور ابھی چلتے ہیں آپ مقامی ہیں یہاں کے چلتے ہیں جنت مل گئی ہے ایسا ہی ہے اور چل کے دیکھتے ہیں جنت اپشار جو ہے وہ کیسی ہے سو جی یہاں سے ہم آگے بڑھیں اور کافی جو ہے وہ خوبصورت علاقہ ہے یہ اور لیٹس سی کہ ہم جو ہے وہ کب جنت اپشار تک پہنچتے ہیں سو جی بڑھتے میں پہاڑ کی طرف ہمیں ایک درخت مل ہے ادھر درخت دکھائیں جی پہاڑ کو بعد میں دکھائیے گا اور یہ درخت جو ہے یہ خجور کا درخت ہے یہاں پر لگاو ہے ساتھ بھی ایک درخت ہے کسی فروٹ کا تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم بھائی سے ہم نے پوچھا ہے ان کو بھی نہیں معلوم تھا بہرل بڑھتے آگے ہماری طرف بھوربن والی سائٹ جو ہے وہ تو سی بغیرہ کے درخت زیادہ ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتے ہیں خجور بغیرہ کے درخت کیونکہ یہ گرم لاکھوں میں پائے جاتے ہیں اور ہمارا جو لاکھا ہے وہ اتنا کوئی گرم نہیں ہے آئیں جی بڑھتے آگے یہ درخت ہے یہ درخت ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا درخت ہے جو بارہ ماہ سر سبز رہتا ہے اسی طرح سے آپ کو نظر آتا ہے اس کے پتے جو ہیں وہ ہرے بھرے رہتے ہیں بڑھتے ہم آگے تھوڑا سائی جو ہے ہمارا آخر رہ کے آگے بھائی کتنے منٹ کا رہ کے آگے بیس منٹ تو لگیں گے یہ روڈ سے ابھی بیس منٹ لگیں گے سو جی آپ دیکھ سکتے ہیں جس راستے پر ابھی ہم چل رہے ہیں ہمیں آپ کو دکھاتے چلوں تو کتنا جو ہے وہ خطرناک راستے ہیں ایک تو ہے کچھا اور ہے وہ جو خطرناک اگر یہاں سے کوئی نیچے ہو جائے تو سیدھا خائی میں جا کے لگے گا اور بیرہ ہم بڑھتے ہیں یہاں سے آگے لٹس گو بوئیس بل جی ابھی جس پوائنٹ پر میں موجود ہوں جس پر میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ درخت کی کیا امیت ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں گے ایک تو یہ درخت ہے بلکل اس کی جو سمت ہے وہ اپوزیٹ ہے لائک یہ اوپر کی درف نہیں ہے تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے بٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سخت ترین چٹان ہے جس میں سے جو ہے یہ درخت اپنی جڑیں مضبوط کیوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک رکھا ہے کولر کیونکہ جتنی ہم ہائک کر گئے ہیں اتنی ہائک جو ہے وہ مقامی لوگ بھی کرتے ہیں اور یہاں سے آکے وہ پانی پیتے ہیں پانی پینے کے ساتھ ساتھ اس کی چھاؤں میں جو ہے نا وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں اب یہ بہت ایک خوبصرد منظر جو ہے یہاں پر پیش کر رہا ہے اور یہاں کا بیو ہے یہاں بیو ہے یہاں بیو ہے پانی تھا اسی پانی گو چھونا پانی نا خالیا بیرال جی آپ بیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کہ کتنا خوبصورت بیو ہے اور بیرہ بوائز آگے بڑھ گئے میں بھی چلتا ہوں آگے ایک لفت کو کراس کر کے ایک پہاڑ کو کراس کر کے ہمارے بھائی یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور یہاں سے دوسری لفت میں بیٹھ کے یہ پار جانے لگے کون سا علاقہ ہے بھی آپ کا موڑا جو ہے ان کا علاقہ ہے اللہ حافظ بھائی خوش نہیں شکری ہمیں گائیڈ کیا اللہ حافظ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے جو ہے وہ لفت بنائی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاغذ کے ساتھ جو ہے انہوں نے لفت بنائی ہوئی ہے کیونکہ لفت سے روز مارا کا سفر ہوتا ہے اور بہت خوبصورے یہاں پر لگ رہی ہے اور ٹیلنم کی وہ کوئی طریقی ہے یہ جو لفت میں آپ کو گلے بتائی تھی یہاں سے پاہ جاتی ہے اور اسی طرح کی ایک لفت چھوٹے بچوں نے یہاں پر بنائی ہوئی ہیں دارا جی ابھی جس پوائنٹ پر ہم پہنچیں اس میں نیکھ سکتے ہیں آپ ایک درخت اور کتنا جو ہے وہ گھنا درخت ہے یہ کس کا درخت ہے عبدالبونید یہ ہے جی کیا کہتے ہیں اپنے زبان میں اس کو کہتے ہیں عبداللہ اسے کیا کہتے ہیں اس درخت کو یہ جو ہے پھگوائڑی کا درخت ہے اور اس کی یونیک بات یہاں کسی وجہ سے سلائٹ کی وجہ سے تھوڑا سا درخت نیچے آگیا ہے لیکن اس نے اپنی جڑوں کو نہیں چھوڑا اور بہت ہی گناہ بہت ہی گناہ ابھی بھی درخت ہے بالکل یہ زمین کے ساتھ آگیا ہے کافی ہائٹ ہے اس کی لیکن سلائٹ کی وجہ سے تھوڑا سا زمین کے چھسکنے کی وجہ سے یہ نیچے آگیا ہے لیکن ابھی بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک پھل ہے ہمارے پاس جس کو ہم پھگوارا کہتے ہیں اپنی زبان میں اور یہ بھی اس کے زیادہ بھی لگے ہیں ابھی کافی چھوٹے چھوٹے لیکن آستا آستا جو ہے یہ بڑے اور ہیں تھوڑے سے ایک دو ماہ لگیں گے اور یہ پک جائیں گے تیار ہو جائیں گے مکمل بہر حال جی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں جس پوائنٹ پر موجود ہوں یہاں پر اس پہاڑ سے جو ہے میں آپ کو کلیلی دکھاتا ہوں کہ ایک روڈ منا رہے ہیں لوگ اور بلکل جیسے کہتے ہیں کہ پتھیلا پہاڑ ہے اس کو کاٹ کر جو ہے وہ یہاں پر روڈ بنائی جا رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بوائز جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں اس کا اور یہ خودے تک پوشی اللہ خیر کرے روڈ مشین لگی ہوئی آپ پر بنانے ہو روڈ یا اس کو کھل ہو یا گرہ گیا نای کی خیر کری ڈا چھ بڑی روڈ نہیں کیا ہمی نے کھر کی کھر کری بنائے لگے دو یہ بنائے لگے دو کیا تو یہ بجڑی بنائے لگے دار بجڑی بن ہے بن ہے تو بجڑی بن ہے بن روڈ بنے یا یہاں ہی ناست کیا بات ہے جی بترین زبردست سو جی یہ جو پتھے ہیں اب یہ بتا جلے کہ ان پتھروں سے یہاں پر مقامی لوگ جو ہے وہ یہ بجڑی بنا رہے ہیں جس کو کرش بھی گو ہوتے ہیں اپنے زبان میں یہ بھی اور یہ وہ مشین ہے جس سے جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک روڈ بھی بن رہی ہے تو یہ جو ہماری جرنی ہے جنت اپشار کی طرف یہ ہماری جاری رہے گی لیکن آگے کا جو سفر ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے نیکس ولوگ میں اور سفر جو ہے ہمارا کافی رہتا ہے تو اس ولوگ کو کرتے ہیں یہی پریں آئی ہوب آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں کہ نیکس ولوگ کے ساتھ اگلے ولوگ کا ویٹ کیجئے گا اگر آپ جنت اپشار کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا جو سفر ہم کرنے والے سخت اور پتھلے راستوں سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگلے ولوگ کا ویٹ کیجئے گا اس ولوگ کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسرائب کیجئے گا ملتے ہیں کہ نیکس ولوگ کے ساتھ تب تا کے لیے اللہ حافظ براہ سمجھے